السلام علیکم بابل اللہ میں ایڈوکیشن اکیڈمی سرگوڈا سے آپ سے مخاطب ہوں آج ایک انتہائی اہم نیوز آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے حکومت نے دو ہزار بائیس کا پیٹرن جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کا تیس پرسنٹ سیلیبز جو ہے وہ کنسیپچول ہوگا اور سیونٹی پرسنٹ سیلیبز جو ہے وہ آپ کی کتاب سے آئے گا جو تیس پرسنٹ سیلیبز آپ کا کنسیپچول ہے اس کے اندر آپ کا ویڈاؤڈ بک سیلیبز پیپر میں شامل کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ تیاری کرنی ہے یہ جو تبدیلی کی گئی ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر تبدیلی کی گئی ہے اور یہ سیلیبز جو ہے یہ نائنٹھ، ٹینٹھ اور انٹر کے یعنی کہ انٹر کا سیلیبز بھی اس کے ساتھ ہی تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی کہ کوئی سکیم بھی اس دفعہ جو پیپر بنائے جائیں گے اس کو فالو نہیں کیا جائے گا ہی داؤڈ سکیم ہوگا تیس پرسنٹ سیلیبز آپ کا جو ہے وہ کنسیپچول ہوگا اور سیونٹی پرسنٹ سیلیبز جو ہے وہ آپ کا بک میں سے لیے جائے گا اب تک جو میٹنگز ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہی نیوز جو ہے وہ آئی ہے یہ آپ کی اپڈیٹ نیوز ہے لہٰذا آپ اپنی تیاری کو اچھے طریقے سے کریں اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیں کہ آپ کا جو اس دفعہ پیپر ہونے ہیں وہ کسی بھی قسم کے کوویڈ کا شکار ہو سکتے ہیں یا آپ کے سیلیبز کو اشار کیا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے فیلال آپ کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے آپ اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے حیدل کریں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں یہ لازمان آپ کا سیلیبز جو ہے یہ ایکزیم میں کنسیپچول ہوا تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بچے بات پریشان ہو جائیں گے کہ کنسیپچول سٹڈی پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے اس میں کیا ہوگا یہ جو فیڈرل بورڈ ہے یہ آرریڈی جو پاکستان کے اندر ہے وفاق کا دارہ ہے یہ آرریڈی کنسیپچول ہی ایکزیم لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ بچہ پریشان ہو جائے پتہ نہیں آپ کی کس قسم کا پیپر ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھے پیپر ہوتے ہیں اس میں آپ کو ٹیچرز کے اوپر تھوڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ کس طرح پیپر کو تیار کیا جانا ہے باقی اس کے مطابق جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہے اس لیبز بھی آ جائے گا پھر جو معاملات ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک ضرور اس بات کی رسائی آ جائے گی اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں آپ ایکزیم کی بھرپور تیاری کریں اللہ حافظ